اللہ حین اللہ شیرتِ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں گزشتہ ویڈیو میں کابل ساری معلومات ہم نے حاصل کی مزید معلومات کے لیے چلیے بات کرتے ہیں قبلہ سے اور جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ایسے کون کون سے واقعات رونما ہوئے چلیے بات کرتے ہیں قبلہ سے قبلہ مہترم سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ علیہ الرزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارا موضوع حضور سربر کائنات تحریک عدب یوٹیوب چینل پر چل رہا ہے کل ہمارا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ حضور سربر کائنات جس کی ولادت سن ایک آم الفیل میں ہوئی تھی آپ کی پرورش سے پہلے آپ کی والد جناب عبداللہ کا سایہ آپ کے سر سے اُڑ گیا تھا چند سال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ جناب عامنا خاتون کا بھی سایہ سر سے اُڑ گیا اس کے بعد پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادہ جناب عبد المطلب پر ہوئی اور جناب عبد المطلب علیہ السلام آٹھ سال تک آپ کی پرورش کرتے رہے آٹھ سال کے بعد جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب اس کے بعد ذمہ داری آئی جناب عبد المطلب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بن تیسر صلوات اللہ علیہ وسلم پیغمبر السلام کی پرورش بڑی کافش و کوشش کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اپنے اولاد کی قربانی پیش کرتے ہوئے جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمائی اور جناب محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے خود فرمایا تھا کہ میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں پوچھا گیا آپ سے اللہ کے رسول دو زبیہوں کا کیا مطلب ہے کہ ایک زبیہ جو ہمارے جد جناب اسمائیل علیہ السلام ہے کہ جب ہمارے جد جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسمائیل کو زبیہ کر رہا ہوں اور جناب اسمائیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم لے کر میدان مینہ میں گئے تھے اور آپ نے اسمائیل کی قربانی پیش کی اللہ نے اس قربانی کو زبیہ عظیم سے بدل دیا لہذا جناب اسمائیل بج گئے عرش سے دنبا آیا اور آپ کے بدلے میں قربان ہو گیا دوسرا زبیہ آپ کے والد اگرامی جناب عبداللہ ہے اس لیے کہ جناب آپ کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جب چاہے زمزم کی تلاش ہو رہی تھی وہاں کھوڑا جا رہا تھا اور جب اس میں کامیابی نظر نہیں آئی تو جناب عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اے پروردگار اگر تو مجھے دس بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا اللہ نے جناب عبد المطلب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو دس بیٹے عطا کیا جب آپ کے دس بیٹے ہو گئے تو جن میں سب سے زیادہ عبد المطلب جناب عبداللہ کو چاہتے تھے جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے چلو میں بھی اس نظر کو بڑھا دوں اور قربانی کو پیش کر دوں اب مسئلہ یہ تھا کس کی قربانی پیش کی جائے دس بیٹوں میں تو جناب عبد المطلب علیہ السلام نے قرآن اندازی کرنا شروع کی جب بھی قرآن ڈالتے تھے تو قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلتا تھا جب کئی مرتبہ جناب عبداللہ کے نام قرآن نکلا کسی اور بیٹے کے نام نہیں نکلا تو جناب عبد المطلب علیہ السلام نے خنجر اٹھایا اور خنجر اٹھانے کے بعد جناب عبداللہ کو لے کے چلے میدان مینہ کی طرف جا رہے تھے کہ جناب عبداللہ کے ننھیال والوں کو پتا چلا اور گھر والوں کو پتا چلا تو سب روتے ہوئے میدان ممنہ مینہ میں پہنچ گئے اور ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا کہ جناب عبداللہ بچ جائیں لیکن جناب عبداللہ مطلب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہیں میں اپنی نظر کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کروں گا کیونکہ قرآن نکلا ہے عبداللہ کے نام لہٰذا عبداللہ کی قربانی ہوگی تو جناب عبداللہ کی بہن آتے کا اس نے کہا بابا آپ قرآن عبداللہ کے بدلے اونٹوں کے اوپر نکالی ہے جب یہ مشورہ دیا گیا اور جناب عبداللہ علیہ السلام پر زیادہ زور دیا گیا تو کہا ٹھیک ہے چلو قرآن دازی کرتے ہیں اب قرآن ڈالنا شروع کیا جناب عبداللہ علیہ السلام نے دس اونٹ عبداللہ کے نام قرآن نکلا پھر دس کا اضافہ کیا بیس اونٹ پھر عبداللہ کے قرآن نام قرآن نکلا پھر دس کا اضافہ کیا تیس اونٹ پھر عبداللہ کے نام جناب عبدالمطلب علیہ السلام دس دس کر کے بڑھاتے گئے لیکن قرآن عبداللہ کے نام نکلتا رہا آخر میں جب منزل سو اونٹوں پر پہنچی تو جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام قرآنی نکلا سو اونٹوں کے نام قرآن نکلا سب خوش ہو گئے کہ اب عبداللہ بچ گئے لیکن جناب عبدالمطلیم علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں جب اتنی بار عبداللہ کے نام قرآن نکلا ہے تو میں ایک بار میں کیسے مان جاؤں دوبارہ پھر قرآن ڈالا گیا پھر سو اونٹوں کے نام نکلا دوبارہ پھر قرآن ڈالا گیا پھر سو اونٹوں کے نام نکلا اس طرح جناب عبداللہ علیہ السلام بچ گئے جناب عبد المطلب نے سو اونٹ قربان کر دیا اس طرح اسی لئے اسی واقعی کی طرح اشارہ کیا تھا پیغمبر اسلام نے کہ میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں ایک زبیہ جناب اسمائیل اور دوسرے زبیہ جناب عبداللہ ازان محترم جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بعد پرورش کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کی جناب عبداللہ کے سرائی جناب عبداللہ ہر لمحہ پیغمبر کا خیال لگتے تھے ہر لمحہ پیغمون کی پرورش میں کوشش کرتے تھے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے پیغمبر کی طرف سے غافل ہو جائے حد یہ ہے کہ جب اعلان رسالت ہوا اور اعلان رسالت کے بعد کفار و مشرقین نے پیغمبر کا بائیکارڈ کر دیا تو جناب عبداللہ علیہ السلام اپنے بھر والوں کو لے کر اور پیغمبر اسلام کو لے کر ایک غار میں چلے گئے جسے شہب عبو طالب کہا جاتا ہے وہاں جناب عبو طالب علیہ السلام چلے گئے حفاظت کرنے کے لئے لیکن شہب عبو طالب میں جناب عبو طالب علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں رات کی تاریکی میں دشمن حملہ نہ کر دے اور یتیم عبداللہ آمنہ کلال قتل نہ ہو جائے لہذا جناب عبداللہ جناب عبو طالب علیہ السلام نے ایک عمل شروع کیا وہ عمل کیا تھا رات کا ایک حصہ گزرتا تھا جناب عبو طالب جعفر کو اٹھاتے تھے محمد کی بستر پہ لٹا دیتے تھے محمد کو اٹھاتے تھے جعفر کی بستر پہ لٹا دیتے تھے رات کا دوسرا حصہ گزرتا تھا جناب عبو طالب طالب کو اٹھاتے تھے محمد کی بستر پہ لٹا دیتے تھے محمد کو اٹھاتے تھے طالب کی بستر پہ لٹا دیتے تھے رات کا تیسرا حصہ گزرتا تھا جناب ابو طالب عقیل کو اٹھاتے تھے محمد کے بستر پر لٹا دیتے تھے محمد کو اٹھاتے تھے عقیل کے بستر پر لٹا دیتے تھے رات کا آخری حصہ گزرتا تھا جناب ابو طالب علی کو اٹھاتے تھے محمد کے بستر پر لٹا دیتے تھے محمد کو اٹھاتے تھے علی کے بستر پر لٹا دیتے تھے اس طرح رات بھر یہ عمل اس لیے ابو طالب انجام دیتے تھے تاکہ اگر رات کی تاریخی میں دشمن حملہ قتل ہو جائے میرا بیٹا طالب قتل ہو جائے میرا بیٹا عقیل قتل ہو جائے میرا بیٹا علی قتل ہو جائے یتیم عبداللہ بج جائے آمنہ کا لال بج جائے اللہ کا نبی بج جائے وآخر الدوانا الحمدللہ